اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گیا حزباللہ کا ویپن ڈپو آئی ڈی ایف نے ہتھیار ڈپو کا ویڈیو جاری کیا ہے حزباللہ نے گھر میں چھپا کر رکھے تھے ہتھیار یہ ایک بار پھر آئی ڈی ایف کی طرف سے دہر آیا گیا ہے اور آئی ڈی ایف کے سیکرٹ بیس پر پہنچے نیتن یاہو جیہاں حزباللہ پر حملے کی نگرانی کی حزباللہ پر حملے جاری رکھیں گے یہ کہا ہے نیتن یاہو نے دیکھئے کل بلا کر نیتن یاہو نے سیدھے طور پر کر دیا ہے اعلان کی حزباللہ کا سمول ناش اب تیہ ہے نیتن یاہو کا پرنڈ دیکھئے حزباللہ کے خاتمے تک حملے جاری رہیں گے سمول ناش کی بات کر رہے ہیں وہ حزباللہ کے حزباللہ کے لیونگ روم گیراج میں راکیٹس موجود ہیں حزباللہ کے پاس رہنے کا گھر بھی نہیں بچے گا یہ اعلان کر دیا ہے نیتن یاہو نے بلکل اور اس پرنڈ کا اس پیان کا آرٹ کیا ہے ذرا وہ بھی ہم دیکھیں تو لقش حاصل کرنے تک حملے نہیں رکیں گے یعنی جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے اس تک حملے چلتے رہیں گے حزباللہ کے آخری کمانڈر کے خاتمے تک یہ حملے ہوں گے یہ بلکل صاف سٹینڈ لیا جا رہا ہے نیتن یاہو کی طرف سے زائل کسی کے آگے جھکے گا نہیں کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا اپنے لقش کو لے کر وہ لگاتار حملے جاری رکھے گا اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں امبیزنر سجدیو اس پوری ستی کو اس پوری سچویشن کو آپ کیسے انیلائز کریں گے خاص کر کے امریکہ اور ایران کا رول آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیونکہ لبنان اور اسرائیل تو بری طرح سے بھر چکے ہیں یہ وار اس سٹیج میں پہنچ چکی ہے جہاں سے کسی کے لیے بھی پیچھے قدم کھیچنا مشکل ہوگا ایسے میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا امریکہ اور حزباللہ کا ساتھ دے رہا ایران آگے کیا کرے گا سوال کافی مہم ہے اور یہ دکھاتا ہے کچھ ہاتھ تک کہ اسرائیل کی جو پہلی تین جو پرند تھے جس کو آپ پرند کہہ رہے ہیں وہ تو پورے نہیں ہوئے ہیں یہاں یہ سنور کو ابھی تک پکڑا نہیں جا پایا ہے ہماس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے اور ہماس ابھی بھی غازہ میں مستعد ہے اس کے بینا شاسن وہاں پر نہیں ہے اسرائیل کو اپنی سینہ وہاں پر رکھنی پڑ رہی ہے ساتھی ساتھ ایسا ہی واحدہ انہوں نے اتر میں اپنے ناغریکوں کو واپس بھیجنے کا اور ہزباللہ کے لوگوں کا لیڈرشپ کو ختم کرنے کی باتیں اب شروع کر دی ہیں تو اس کو اسی لینچ سے دیکھا جانا چاہیے اور کہ پچھلے اگر پرند سا اپنے وانچت نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں تو اگلے پرند پر جا کر کے پچھلے پرندوں کو بھولانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل اور دیکھئے اگلی بڑی خبر کا رکھ کریں گے اسرائیل کی لیپنان میں بارودی بارش لگتار جاری ہے اور تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہ شہر پر بھیشن حملہ ہوا ہے اور گیس اسٹیشن کے پاس یہ ہوائی حملہ ہوا ہے حملے کا سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آیا ہے لیپنان میں کھلویل آ کر ہاہا کار مچا ہوا ہے لیپنان کے چپے چپے پر بھیشن بمباری ہو رہی ہے حملوں میں لیپنان کے گیارہ شہروں میں تباہی ہوئی ہے حزباللہ کے گڑھ کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اٹیک یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے حزباللہ کے گڑھ میں اٹیک کیا جا رہا ہے حزباللہ کے تمام سینٹرز تمام ویپن ڈیپو کس طرح سے تباہ کیا جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور لیپنان کے کئی رہائشی علاقے بھی اسرائیلی فورسز کی زد میں آئے ہیں چپیٹ میں آئے ہیں جہاں پر حملے انجام دیئے گئے ہیں تو لیپنان میں بارودی آکرمر بڑی قبر کیا ہے دیکھئے گیارہ شہروں میں لیپنان کے گیارہ شہروں میں نون سٹوپ بمباری کر رہا ہے اسرائیل اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے کون کون سے وہ شہر ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں بیروت زیہ سادیات کفر کلا این کانا عدسید حاروف طول زیح یہ تمام وہ شہر ہیں جو لگاتارد نشانے پر ہیں اسرائیل کے خاص بات کیا ہے حضب اللہ کی ایک ہزار سے زیادہ لانچ سائٹیں پر بات کر دی گئی ہیں یہ سائٹ ختم ہو گئی ہیں حضب اللہ کے ساٹھ فیزدی سے زیادہ راکٹ تباہ کر دیے گئے ہیں یہ کل ملاکر استطی ہے کیپٹن شام کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور اگر اسرائیل کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہا ویڈھونس کا تو کتنے دن کی اور طاقت بچی ہوئی نظر آ رہی ہے حضب اللہ کی آپ کے حساب سے کتنے دنوں تک میدان میں ٹک پائے گا حضب اللہ کسی بھی کونسکٹ میں ائر آپریشنز کا ہونا یہ جاہر کرتا ہے کہ پولٹیکل ویل پوری طرح سے مستعد ہو کر اپنی شکت ہی دکھا رہا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی سوچی سمجھی نیتی کے طرح پچھلے ایک سالوں میں لگاتا رسٹین کرتے ہوئے یہ اجرائیل اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا حالانکہ اس کی پوری پرند اپنے پورے نہیں ہوئے دو پرند جو اس کے تھے گاجہ سے صفائیہ حماس کا اور ہوسٹیج چھوڑانا قریب قریب نیتالاؤں کا ماننا ہے کہ قریب قریب وہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور اب وہ اپنا دھیان ادھر لارہے ہیں تو پچھلے چھے آٹھ مہینوں میں موساد اور پولیٹیکل ویلت کے ساتھ موساد فنڈنگ اور ریسورسز کو جنہوں نے دیا لیبنان میں پوری سینہ کی طرف سے آپریشن اندر اندر چل رہا تھا اور اب کراوسنگ بورڈر دیکھیں کراوس بورڈر کانفلیکٹ میں راکیٹ فائرنگ کرنا اور ایر سٹائک کرنا ڈیپر اپ ٹو بیروت یہ دونوں دو چیزیں ہیں تو بیروت پہ جو رفدان سپیشل فورسز کے کمانڈر احمد اور ابراہیم ان کو جو مارا گیا یہ پیجر اٹیکس جو ہوئے اور اب سلیکٹڈ ٹارگیٹنگ کر کے ورڈ کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم کولیٹر ڈیمیج نہیں کریں گے لیکن جو دکھتی رگ ہے میری یہ ہجب اللہ اس کو اب ختم کرنا ہے اور میرے اس پرنڈ میں میرے بستھاپیت لوگوں کو بھی لانا ہے تو لتنی نادی تک نو سو انیس مائل جو جون ہے اس کو یون فیل جو ہے جو فورس ہے لیونا میں اس کے جو جنرل ہیں وہ بھی یہ ہی کھالی کرا دیا جائے تاکہ آگے آگے کوئی کروس وائیڈر فائرنگ نہ ہو اور جو بستھاپیت لوگ ہیں اپنی جگہ پہ رہ سکے تو لیونا نہیں لڑ 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 اللہ ہی اس کے انتیم لقش ان کے آخری کمانڈر کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی